دنیا میں دو قسم کی تحریکیں معروف ہیں ایک قسم کی تحریکیں وہ ہوتی ہیں جنہیں آپ مشنری کہتے ہیں عیسائیوں کی مشنری تحریکیں وہ اس کی بڑی نمائی مثال ہیں اور ان مشنری تحریکوں کا مقصد ہوتا ہے کسی عقیدے اور عبادات کے نظام کو پھیلانا وہ پھیلاتے رہتے ہیں پھیلاتے رہتے ہیں پھیلاتے رہتے ہیں ان کے پیش نظر کوئی نظام نہیں ہوتا کہ اس کو قائم کرنا ہے اس کو یوں سمجھئے کہ اس کی مثال ہے وہ کریپرز جو ہوتے ہیں وہ پودے کے جو کھڑے نہیں ہوتے درخت کی شکل میں بلکہ زمین پر پھیلتے جاتے ہیں چاہے وہ ککڑی کی بیل ہے خربوزے کی بیل ہے جو بھی بیلے ہوتی ہیں وہ زمین پر پھیلتی چلی جائیں گی وہ اٹھے گی نہیں اوپر نہیں اٹھے گی یہ ہے در حقیقت مشنری تحریکوں کا معاملہ یہی تحریک اثر حاضر میں مسلمانوں کی جو تحریک ہے بہت بڑی ہے بہت عزیم ہے اور بعض پہلوں سے بہت مفید ہے اور وہ ہے تحریک تبلیغی جماعت کی وہ کریپرز کی طرح سے زمین میں پھیل رہے ہیں کہیں بھی اٹھنے کا کوئی امکان نہیں لیکن ایک تحریک ہوتی ریولوشنلی جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے موجودہ دنیا میں وہ ہے کومنس ریولوشن آف رشیہ ان تحریکوں کی مثال ہوتی ہے ایک درخت کی عام کا درخت ہے اس کی دو پتیاں نکلیں گی پھر وہ اوپر کو اٹھے گا اس کا تنہ بنے گا وہ اوپر چھتا جائے گا پودا اوپر جائے گا زمین میں نہیں پھیلے گا اوپر جا کر پھر اس کی شاخیں ہوگی پھر اس کے اندر عام لگے گا پھر یہ سایہ دار درخت ہے تو سایہ دے گا بڑکا درخت ہے تو بہت پھیلتا چلا جائے گا سایہ دینے کے لیے یہ ایک مثال ہے ایک انقلابی تحریک کی جس کی بہترین مثال قریب ترین تاریخ کے اندر جو ہے وہ بولشوئی پریولوشن آف رشیہ اس میں کیا ہوتا ہوئے کہ پہلے ایک مضبوط جماعت بنائی جاتی ہے ویل نٹ آرگنائزڈ ڈسیپلنٹ سموطات والی وہ جماعت پھر اپنے ہاں اپنے ملک میں جو نظام ہے اس سے ٹکر مول لیتی ہے اور ٹکر مول لے کر اگر تو پوری تیاری کے ساتھ ٹکر لی تھی تو اس نظام کو وہ ختم کر دے گی اور اپنا نظام قائم کرے گی اور اگر جلد بازی میں قدم اٹھا لیا تھا ابھی پوری طرح تیار نہیں تھے تو وہ ایکسٹرمنیٹ کر دیے جائیں گے اس مرحلے کے بعد جیسا کہ میں بارہ بیان کر چکا ہوں دو ہی امکانات ہیں یا تخت یا تختہ یا تو تخت ہے یا تخت ہے یا آپ حکومت بھی بیٹھیں گے اور آپ اپنا نظام جاری کر دیں گے یا پھر آپ ختم کر دیے جائیں گے ایلیمنیٹ کر دیے جائیں گے ایکسٹرمنیٹ کر دیے جائیں گے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک جو ہے وہ اس ریولیوشنر اسٹائی کی ہے جو ایک مقام پر اپنی توجہ مرکوز کرتی ہے پھر ایک تنے کی طرح مضبوط جماعت جس کو قرآن نے کہا بنیان مرسوس ایسی جماعت اور وہ جماعت جس کا ایک امیر ہو قائد ہو اور وہ جماعت جب اتنی قوی ہو جائے کہ وہ معاشر سے کسا ٹکر لے سکے تو ٹکراؤں مول لے خود مول لے آگے بڑھ کر مول لے اس لیے کہ اس کے پیشے نظر ان نظام کو تعدیل کرنا سٹیٹس کوئے اسے برداشت نہیں ہے اس کے لیے طاقت نہیں ہے جب تک نہیں ہے مجبوراً برداشت کریں گے اگر طاقت ہو جائے پھر بھی برداشت کریں تو مجرم ہے طاقت ہو اور پھر اس نظام کو نہ توڑے اور نہ اس کو جس کو اقبال نے کہا برہم زن کہ اب توڑ پھوڑ دو اس کو درہم برم کر دو اگر یہ نہیں کرتے تو وہ مجرم ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک جیسا کہ میں نے کہا انقلابی تحریک ہے